تو کراچی میں شادی ہالز گرانے کے معاملے پر سندھ حکومت اور پی ٹی آئی آمنے سامنے آ گئی اوپوزیشن نیڈر فردوس شمیم نقوی کہتے ہیں سپریم کورٹ کے حکوم میں کہیں نہیں لکھا کہ شادی ہالز گرانے کا کہا ہے سندھ حکومت جھوٹ بول کر سازش کر رہی ہے فردوس شمیم نقوی نے وزیر بلدیات سندھ کو مناظر کا چیلنج دے دیا مزید بولے ڈاکٹر فاروق ستار اور وسیم اختر کیوں ہیرو بن رہے ہیں پہلے تھانے ٹھیکے پر دیے گئے اب ادارے ٹھیکے پر دیے جا رہے ہیں فردوس شمیم نقوی نے دو ماہ کے اندر اندر پیپلز پارٹی کی قیادت کے جیر جانے کی بھی پیشگوئی کر دی بائیس تاریخ کا آرڈر پڑے تو اس کا سب سے اہم چیز جو آپ کو نلے گی وہ یہ ہے کہ ایڈی اے نے وعدہ بھی کیا ہے اور ان کو حکم بھی دیا گیا کہ ان تمام افسران کی لسٹ کو جنہیں نے اس شہر کے ساتھ غدر مچایا اس شہر میں پیسے لے لے کے اور آنکھیں بند کر کے کے یہ گرم کرو آنکھ بند کرو یہ نعرہ آپ نہیں چلے گا بائیس تاریخ کا جس کا ریفرنس ہے اگر اس میں بھی کہیں مل جائے کہ تمام شادی ہال توڑ دو تمام بلڈنگیں توڑ دو تو میں کہتا ہوں چیلنج کے ساتھ وہ شاہر دونوں جنہیں نے آفر دی ہے کہ تم بھی آ جاؤ میں بھی آ جاتا ہوں ایک مناظرے میں دکھا دو یا تم ریزائن کرو ورنہ میں ریزائن جب تک وزیر آزم عمران خان کی حکومت پاکستان میں قائم ہے کسی غریب کو اس کے گھر سے بے دخل نہیں کیا جائے گا بیس بلین ڈالر کہاں سے کمایا آدھا پیسہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ جی آئی ٹی کے ذریعے نکلے گا دو ماہ کی چھٹی منالو میادہ صاحب پپو صاحب پپو صاحب پپو صاحب یہ سادش تو بے نقاب ہو چکی ہے